اب جنس پہ تو ہم سب کا ایمان ہے یہاں پہ کوئی بیٹھا ہے جس کا جنس پہ ایمان نہیں ہے is there anyone in this room it's okay اگر کوئی doubtful ہے جنس کی existence کے اوپر وہ ایک separate topic ہے but I hope انشاءاللہ کہ یہاں پہ سارے وہ لوگ بیٹھے ہیں who believe in the غیب because Allah سبحانہ و تعالیٰ said so all of us sitting here do believe in the غیب in the unseen and there are many things which are part of the غیب of the unseen world such as Allah سبحانہ و تعالیٰ جنہ جہنم جنس angels all these forces or all these creations are part of the unseen اب کوئی آرگو کرے گا کہ science نے prove نہیں کیا ابھی تک angels کو demons کو jinns کو دیکھیں دو چیزیں کیا science خموش ہے یا science نے رد کر دیا یہ دو چیزیں ہیں ٹھیک ہے آپ کسی سے پوچھیں کہ science خموش ہے اس پہ یا اس نے reject کیا رد کیا اور رد کرنے کے لئے you need proof okay in order to prove something that it exists you need scientific proof میرے خیال میں science خموش ہے science نے رد نہیں کیا جو science کو صحیح سمجھتے ہیں اور جو science کو نہیں صحیح سمجھتے وہ کہیں گے رد کیا ہے ان سے آپ پوچھیں کہ جو چیز نظر ہی نہیں آتی exist science کے laws کے مطابق جو چیز سمجھ ہی نہیں آتی اس کا science نے رد کیسے کر دیا does it make sense ایک چیز exist ہی نہیں کر رہی science کے laws کے مطابق اس کو science نے رد کیسے کر دیا it's impossible تو ہم کہیں گے science اس پہ خموش ہے اور ضروری نہیں جس چیز پہ science خموش ہے وہ exist ہی نہیں کرتی does it make sense are you understanding the point I am making اس لیے وہ لوگ جو arrogance میں کہتے ہیں جنز exist ہی نہیں کرتے scientific proof لاؤ تو بھائی scientific laws ایک چیز پہ لگتے ہی نہیں ایک entity پہ how can we prove that from science may be may be science ایک time آئے کہ اتنی ترقی کرے اس realm تک پہن جائے اس dimension تک پہن جائے کہ جنز کی existence angels کی existence بھی prove ہو جائے we cannot say ہزار سال پہلے آپ چلے جائیں time travel کر کے اور چھوٹی سی USB لے جائیں اور وہاں پہ جا کے explain کریں تو لوگ آپ کو پاگل کہیں گے ہزار سال پہلے کہ یہ کیا باتیں کر رہا ہے data کیا ہوتا ہے USB کیا ہوتی ہے اور یہ chip کیا ہوتی ہے جو USB کے اندل you cannot explain because اس دور میں science وہاں تک گئی ہی نہیں اور آج کل scientific research is ہو رہی ہے soul کو prove کر دیا گیا do you know have you read that article discovery کا کہ soul prove کیا گیا ہے کہ جب human death ہوتی ہے تو ہماری جو soul ہے کوئی ایسی چیز ہمارا جو conscious ہے وہ کہیں کسی اور realm میں جاتا ہے کسی parallel universe میں میں نے recently scientific research پڑی تو scientists اس طرف آ رہے ہیں اس لئے we cannot say کہ اگر science ایک بارے میں چپ ہے تو it doesn't exist this is arrogance you should say کہ science خاموش ہے بس بات ختم ہو گئی اللہ نے ہمیں بتایا قرآن میں جنس کے بارے میں clearly پوری سورہ ریویل کی اللہ سبحانہ و تعالی نے جنس کے اوپر سورہ رحمان میں اللہ نے کہا کہ ہم نے جنس کو کس سے بنایا فائر سے so it's not easy to play with fire because fire harms you اور جو میں ظاہرہ بتا رہا ہوں آپ سن رہے ہیں آپ کو بہت of the fire if you will do a scar you will be protected inshaallah no problem types of jin حدیث میں آپ کو سنا ہوں ٹھیک ہے the prophet of اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said the jin are of three types یہ jin کی three types ہیں number one a type that has wings ایک ایسی type جس کے wings ہیں جو fly کرتی ہے and these types are always in the air they are flying and this is the type یہ وہ type ہے جو باتیں سنتی ہے جا کے پہلے آسمان سے ایوز ڈروپنگ کرتی ہے انجل کی باتیں سنتی ہیں کمانڈمنٹ اللہ سمانو اللہ جو اتر رہا ہوتا آسمان سے وہ جا کے سنتی ہیں اور سوت سیرز کو مجیشن کو آکے بتاتے ہیں یہ وہ والی type ہے then there is a type that looks like snakes and dogs کالا سانپ جو ہوتا ہے اس کی شکل اختیار ہر کالا سانپ جن نہیں ہے لیکن جن کالے سانپ کی شکل میں آس سکتے ہیں according to this حدیث of our beloved رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سب کا ہمارے پیارے رسول پہ ایمان ہے we can imagine that he will ever lie we can imagine that science can be wrong but we cannot imagine that prophet will ever lie اچھا snakes کے بارے میں ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ جب سانپ آپ کو نظر آئے تو اس کو کہو تین بار کہ اگر تم جن ہو تو یہاں سے چلے جاؤ تین بار اس سے کہو اگر وہ چلا جاتا ہے تو do not kill it اگر نہیں جاتا تو kill it سانپ کو مارنے سے منع فرمایا چلے جاؤ اگر تم جن ہو چلے جاؤ چلے جاؤ then dogs not all dogs اس میں بھی misconception سارے کتے شیعتین نہیں ہوتے ہمارے ہاں dogs کے بارے بڑی misconception ہیں dogs پال سکتے ہیں رکھوالی کے لئے کون سا والا کتہ شیطان کی شکل اختیار کرتا ہے ایک کالا کتہ جس کے آئیز پر وائٹ سپورٹ ہوتے ہیں وہ تو کنفرم شیطان ہے اقارڈن ڈو کل اختیار کر لیتا according to this حدیث